بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر جو نسخہ میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں وہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جن کی آنکھوں کے نیچے ہلکے سے بن جاتے ہیں داغ بن جاتے ہیں کالے داغ بن جاتے ہیں اور انتہائی بلے نظر آتے ہیں تو بہت سارے دوستوں نے اس کے بارے میں پوچھا اور کہا کہ اس کے متعلق کوئی مستقل علاج بتا دیا جائے تاکہ اس سے بچا جا سکے دوستو غزہ کے ساتھ ساتھ میں ایک انتہائی بہترین قسم کا ٹوٹکر بھی آپ دوستوں کو بتا� ہوں گا جس کو استعمال کر کے یہ جو آنکھوں کے نیچے داغ سے بن جاتے ہیں گڑے بن جاتے ہیں ہلکے بن جاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے یہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے تو اس ویڈیو کو مکمل اور آخر تک دیکھئے گا انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی کارامت انتہائی مفید ثابت ہوگی تفصیل میں جانے سے پہلے میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ نیچے ڈسکرپشن کے اندر میرے دوسری یوٹیوب چینل کا لنک موجود ہے ضرور اس کا وزٹ کر ہے آپ کو بہت ساری قیمتی معلومات ملے گی خالص روغنی بلسان بدر والا اگر کوئی معموانا چاہتا ہو خالص جنگلی شہد زافران سلاجیت یا کسی بھی قسم کی عدویات معموانا چاہتے ہوں ہمارے وٹس اپ پر رابطہ کر کے اس کی مکمل ڈیٹیل معلوم کر سکتے ہیں دل کے امراض ہوں میدے کے مسائل ہوں تضابیت کا مسئلہ ہو کمزوری کے مسائل ہوں یا زنانہ اور مردانہ کسی بھی قسم کے آپ کو مسئلہ ہے آپ مشورہ لینا چاہتے ہیں ن اس کی ڈیٹیل معلوم کر سکتے ہیں پاکستان سے باہر ہم دوا نہیں بھیجتے صرف پاکستان کے اندر ہی بھیجتے ہیں پاکستان سے باہر جن دوستوں کی کولیں آتی ہیں تو میں دوستوں کو بتاتا ہوں کہ اگر پاکستان سے کوئی آنے جانے والا ہو تو اس کے ذریعے سے آپ دوا منگوا سکتے ہیں دوستو آنکھوں کے نیچے جو ہلکے پڑ جاتے ہیں اس کی مختلف قسم کی وجوہات ہوتی ہیں بعض زفعہ جسمانی کمزوری بھی اس کے ایک وجہ ہوتی ہے زیادہ دیر موبائل کا استعمال کرن بھی اس کی وجہ ہوتی ہے زیادہ دیر تک رات کو جاگتے رہنا بھی اس کی ایک وجہ ہوتی ہے اور بھی اس کے علاوہ دیگر اسواب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آنکھوں کی نیچے ہلکے بن جاتے ہیں ایک تو آپ نے اپنی غزہ کو ٹھیک رکھنا ہے اچھی غزہوں کا استعمال کرنا ہے زیادہ فاسٹ فوڈ کی طرف نہ جائیں ان کے قریب نہ جائیں اس سے غزہ اس سے آپ کی جسمانی صحت بگڑے گی جسمانی صحت آپ کی ٹھیک نہیں ہوگی تھوڑا سا زبان کی لذت تو ہوگی لیکن آپ کا میدہ بھی خراب ہوگ ہیں اپنی غزہ کا خاص طور پر خیال رکھیں دیسی مرگ اگر آسانی سے آپ کو مل جاتی ہے بکرے کا گوش مل جاتا ہے اس کی یقنی بنا کر تھوڑی سی سبزی ڈال کر استعمال کریں سبزیوں کا آپ استعمال کر سکتے ہیں اور جن لوگوں کو آنکھوں کی نیچے ہلکے ہوں تو وہ دودھ کا کسرت سے استعمال کریں جو بندہ دودھ کا زیادہ استعمال کرتا ہے دودھ زیادہ پیتا ہے تو آنکھوں کی نیچے گڑے ہوں ہلکے ہوں وہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں دوستو تیسرا آپ نے یہ ک کرنا ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ کے انگلی کو اچھے طریقے سے رگڑنا ہے بائیں ہاتھ پر اچھے طریقے سے رگڑنا ہے جب وہ اچھے طریقے سے گرم ہو جائے آپ تھوڑا سا دس سے پندرہ سیکنڈ اس کو رگڑیں گے تو انتہائی گرم ہو جاتی ہے جب یہ گرم ہو جائے تو پھر جہاں پر آپ کے ہلکے ہوں وہاں پر تھوڑا سا اس کو رب کر دینا ہے اس کا مساج کر دینا ہے پھر ایسے رگڑیں گے اچھے طریقے سے رگڑ کر جب وہ گرم ہو جائے پھر اس کا مساج کر لینا ہے دن میں دس سے پندرہ دفعہ بیس دفعہ بیسے کریں گے تو اس سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے آنکھوں کے ہلکے وہ بالکل ختم ہو جائیں گے تو یہ دو چار آسان سے ٹوٹکے ہیں غزا کا خیال رکھنا ہے دودھ زیادہ پینا ہے اور دوسرا یہ جو میں آخری ٹوٹکا آپ کو بتایا اس کو استعمال کرنا ہے اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ چند ہی دنوں کے اندر آپ کے آنکھوں کے نیچے جو ہلکے ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں گے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اجازت دیجئے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ